ہیلو ایوریون ویلکم ٹو بلیک میرر ہورر کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک چڑیل کی ہورر سٹوری لے کر آئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہاں ساتھی بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں جس سے آپ کو میری لیٹسٹ اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی اور آپ ان سٹوریز کو سن پائیں گے تو زیادہ دیت نہ کرتے ہوئے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی آج کی دنیا میں کسی سمجھدار ویکٹی سے کسی بھوت پریت چڑیل ڈائن کی وشے میں بات کرو تو وہ سامنے والے سکش کو سن کی یا اندھ وشواسی قرار دے دیتا ہے وہیں دوسری طرف کسی ایسے شخص سے پوچھئے جو ایسے واقعے سے گزر چکا ہو تو وہ آپ کو اپنے اور اس خوفناک گھٹنا کے انبھوں کو بڑی ہی بے باقی سے سناتے ہیں بشرتے سامنے والے کو اس کی باتوں پر وشواس کرنا ہی پڑے گا لیکن یقین مانیے آج بھی ان آتماوں کا وچہ سو قائم ہے بس انتر اتنا رہ گیا ہے کہ یہ اب شہر سے دورست تیلا کے جہاں آواجہی کم ہو باغ بگیچے بسواری نہر کے پولیا کے پاس پیپل کے پیڑ کے پاس آج بھی اپنا آدھی پتے جمع کر بیٹھے ہوئے ہیں جہیند کمار بلوچ اکیس ورش کا نوی یوک ہے اور شارک روپ سے پتلا ہے لیکن کمزور نہیں ہے اس کی ہائٹ پانچ فٹ تین انچ کی عوصت اچھائی ہے اس کے پریوار کے اسے سنے سے جے پکارتے تھے تو اس کے جگری دوست اسے یندر کے نام سے چڑھاتے تھے اس کے گاؤں کا نام ارند ہے جو اتر پردیش راج کے مرزاپور جلے میں پڑتا ہے اس کے گاؤں کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ شہر کے آپادھاپی سے کوسو دور تھا یہ مرزاپور سے پیتالیس کلومیٹر کی دوری پر ہیں یہاں کے لوگوں کو کسی بھی طرح کا تناو نہیں تھا سبھی اپنے جیون کو خوشالی سے جی کر یاپن کر رہے تھے یہ بات لگ بھگ چار اور ورش پرانی یہ ہے انیل کمار کی آج شادی تھی جو کی شام سات بجے ارند گاؤں سے 32 کلومیٹر دور مندی پور میں بارات جانی تھی انیل کمار راجیو رنجن اور جہن بلوچ تینوں نے انتیم ورشی سناتک کی پڑھائی ایک ساتھ پوری کی تھی تینوں ایک ہی گاؤں کے تھے اس وجہ سے گھنشرتہ تھی جہن بارات میں جانے کے لئے کپڑے استری کر ہی رہا تھا کی ابھی اس کا مطر راجیو رنجن اس کے گھر آیا اور بولا کیوں ہیرو ہو گئی تیاری یہ سنتے جہن تیستری کو دیوار کے سارے رکھتے ہوئے کہا کیسی تیاری آج شام کو بارات میں چلنا آیا یا نہیں جہن بولا ابھی شام ہونے میں بہت وقت ہے راجیو رنجن میری سمجھ میں نہیں آرہا کیسے چلے جہن بولا میں بھی تو یہی سوچ رہا ہوں کیونکہ کل صوبے جلدی بھی آنا ہے راجیو رنجن اس میں اتنی سوچنے والی کیا بات ہے شام کو بارات تیری بائک سے چل لیں جہن چل تو لیں گے لیکن میری بائک میں بس پیٹرول پم تک جانے تک ہی پیٹرول ہوگا راجیو رنجن دیکھ پھر کیونہ ایسا کرے کہ بائک سے دونوں چلتے ہیں اور پیٹرول کی قیمت دونوں آدھی آدھی کر لیں جہن بولا ہم یہ اپنے سہی رہے گا کیونکہ کل میرا جلدی آنا زیادہ ضروری بھی ہے یہ سننے کے بعد پچاس روپے کا نوٹ راجیو رنجن نے اسے تھما آیا اور اس نے وہ اپنے پاس سرکشت رکھ لیے پھر تھوڑی دیر میں وہ بھی کچھ آوشک کام کا حوالہ دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا اس کے بتائے ہوئے یوزنہ کے انسار جن ٹھیک شام سات بج اس کے گھر پہنچ جاتا ہے جن اس کو وہاں نہ پا بارات کے لئے نکل گیا ہے جنت جب سے موبائل نکال کر اس کو کال لگاتا ہے تو اس کا نمبر آوٹ آف نیٹ ورک ایریا بتاتا ہے وہ دو تین بار اور کوشش کرتا ہے اور کھیج کر موبائل جب میں ڈال لیتا ہے اور اسے کوست ہے یہ راجیو رنجن ہے یا کوئی دنٹ منجل جب اسے کہا تھا کہ ٹھیک سات بجے چلنا ہے تو یہ کس کے ساتھ چلا گیا اسے یاد جانا ہی تھا تو کم سے کم بتات ہو دینا چاہیئے تھا اپر سے اس کا نمبر بھی نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے اس نے بائیک کی چابی گھمائی اور کلائی گھمائ کے وقت دیکھا تو آڑ بجنے کا اشارہ گھڑی کر رہی تھی اس نے بائیک سٹارٹ کر کے اکیلے ہی آرند سے مندی پور دوپہی سے ہی نکل پڑا اگلے چالیس منٹ کے اندر ہی وہ مندی پور گاؤ آ چکا تھا اس نے دیکھا کہ سڑک کی کنارے رنگ برنگ روشنی کے ساتھ ایک کٹار میں کچھ لوگ بجلی کے لائم کو ڈھو رہے تھے جو کہ اورکیسٹر والے کو اس اندھیرے میں راستہ دکھانے کا بکھووی کام نبھا رہے تھے اورکیسٹر کے آگے آگے گاؤں کے کچھ لوگ رنگ برنگ پریدھانوں بھونا رہے تھے اس میں سے کچھ ادھیر عمر کے ویکتی ہاتھوں سے اشارہ کر کر آنے والی گاڑیوں پر حکم چلاتے اور انہیں اپنے حساب سے راستہ بھی دکھانے کا کام کرنے میں لگے ہوئے تھے سبھی اپنے دھون میں مست تھے وہ دوسری طرف میرا مطر انیل اس کی بربادی پر اسے چھوڑ کر سب جشن منا رہے ہو اور اس کی ویتھا سننے والا کوئی نہیں ہے شاید اب بہت دیر ہو گئی ہو ان سب ویکتی وں رہے جاتا ہے کہ اس کا موبائل سوچ آف تھا اس نے جلدی سے اسے آن کرتے ہی راجی کو کال لگایا تو پہلی ہی رنگ میں اس نے اٹھا لیا مانو جیسے وہ کافی دیر سے اسی کے ہی کال کی پر کال کو اٹھاتے ہی جیند کے کچھ بولنے سے پہلے پتانے اور اس کی ویتھا سننے کا من میں نرنے لیا اور اسے 20 منٹ کا وقت مانگا اور اسے لینے کیلئے پھر سے وہ اپنے گاؤں آرند کو روانہ ہو چلا رات کے لگ بھگ ساڑھے نو کا وقت ہو چلا تھا بائک چلاتے ہوئے پورا علاقہ سون سان سے پرتیت ہو رہا تھا اس وقت گاؤں میں اکثر سبھی نیند کے آگوش میں سمائے ہوتے ہیں جنوری کا مہینہ تھا تھنڈ کا موسم ہونے کی وجہ سے سڑکو پر اور چار اور شانتی فیل ہوئی تھی شانتی ایسی کی کسی پکشی کے بولنے کی آواز نہیں آرہی تھی مانو کی جیسے پکشی بھی تھنڈ کی وجہ سے رضائی اڑ کر سو گئے ہوں جن اپنی بائیک کو لگ بھگ کافی تیز گتی سے چلا رہا تھا کیونکہ وہ جل سے جل اپنے گاؤ ارند پہنچ راجیو کے ساتھ واپس بارات میں سمیلیت ہونا چاہتا تھا سڑک بلکل سون سان تھی راستے میں بہت کم گھر تھے نہ کی ماترہ میں ہی ایوہ راستے میں صرف ہلکی ہلکی تھنڈی تھنڈی ہوا کا انبوہ ہو رہا تھا اچانک جینت کو راستے پر ایک آکرطی سی دکھی جو تیز دوڑ کر راستے کو پار کر لینا چاہ حکرطی پلک جھپکتے ہی سڑک کے پار کر جاتی ہے جینت کو یہ دیکھ کر وشواسی نہیں ہوا کہ کوئی پلک جھپکتے ہی جلدی سڑک کیسے پار کر سکتا تھا جینت انہی وچاروں میں الڈجھا پڑا تھا کہ تب ہی بائیک کی ہیڈ لائٹ بن پڑ جاتی ہے جن تھڈ لائٹ کو ٹھیک کرنے کے لئے روک جاتا ہے کافی دیر تک مشکت کرنے پر بھی وہ لائٹ ٹھیک نہیں ہوتی ہے وہ وہ وقت کھڑا رہتا ہے پھر اچانک اسے ایک سایہ اپنی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے یہ وہ ہی سایہ تھا جسے اس نے اس کی موجودگی کا احساس وہ منہوک مادکتہ بھری سگن کروا رہی تھی اس سے پہلے اتنی اچھی خوشبو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنگی تھی اس خوشبو کو جیسے جیسے وہ سنگتا جا رہا تھا خود پر سے نیانترن کھوتا چلا جا رہا تھا مانو جیسے یہ خوشبو اس پر کوئی جادو کر رہی ہو آگلے پل جینت کی نظر اس کالے سائے پر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر پر 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 ایک ساڑھے پانچ فیٹ کی کوئی عورت کالی ساڑی میں اس کے سامنے کھڑی ہے اس نے اپنا موں گونگٹ کے اندر چھپا رکھا تھا اس کے پیت کا کافی بڑا حصہ دھکی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نابی کا جینت ساف دیکھ پا رہا تھا جینت جینت کی نظرے اس کی نابی پر ہی اٹک گئی تھی جیسے راون کی شکتیاں اس کی نابی میں ہی نیت تھی اس ہی پر جینت اس یہ سنتے اس عورت نے بڑے پیار سے اس بار کہا اتنی رات کو تمہیں اس جگہ ڈر نہیں لگتا یہ سنتے ہی اس بار جینت سک پکا گیا اور تھوڑا اوچے سور میں بولا میری چھوڑو پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں آدھی رات کو اکیلے اس سونسان جگہ پر کیا کر رہی ہو یہ سنتے ہی اس نے چالا کی بھری جواب دیا اور بولی اب میں اکیلی کہاں ہوں تم بھی تو ہو ساتھ یہ کہہ کر وہ کھل کھلا کر ہس پڑی اس کی اس ہسی کے ساتھ جینت بھی کچھ سامان ستیتی میں ہو گیا جب اس کی ہسی رکی تو وہ بولی میں تو اکثر یہاں آتی رہتی ہوں لیکن تمہیں پہلی بار دیکھا ہے جینت نے بھی اس ہم دردی کو دیکھتے ہوئے اپنی ساری کہانی بتا دی جس سننے کے بعد وہ ہس کے بول پڑی بابو ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا جو ہو نہ ہے وہ تو ہو جین کے دماغ میں ایک سوال گھر کر جاتا ہے اور وہ مدھی من بود بود آتا ہے کہیں یہ چڑیل تو نہیں بھلا اتنی رات کو کون اکیلی عورت کھیت میں بھٹکتی ہے نہیں یہ چڑیل نہیں ہو سکتی یدی ایسا ہوتا تو اس سے اتنی من خوشبو کیسے آتی میں نے تو سنا ہے کہ چڑیل کے جسم سے سڑیلی درگند آتی ہے اور یہ اتنی ویوہارک بھی نہیں ہوتی لیکن یدی یہ سچ میں چڑیل ہی ہوئی تو اب ہی پتہ لگ جائے گا یدی اس کی دونوں ٹانگ یہ الٹی ہوئی تو نشت روپ سے یہ چڑیل ہی ہوگی اب جین دھیان سے اس عورت کے پاؤں کے طرف دیکھے تو اپنی قسمت کو کوسنے لگا کیونکہ ایک تو یہ گھنگور اندھیرہ اور اوپر سے کالے رنگ کی ساڑی جس کی وجہ سے اس کے پاؤں بلکل ہی ڈھکے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ بلکل اندازہ نہیں لگا پایا جین کو اس کے چڑیل ہونے کے ابھی تک کوئی پکتہ ثبوت نہیں ملے تھے لیکن وہ ایک عام مہلا ہے یہ اس کا دل ماننے کو بھی خطئی راضی نہیں تھا بہرحال اس نے بھی اسے ایک سادھران مہلا ہی مان لیا جین نے چھپی جیسا ہی ہے اگر میری مدد ہی کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے تقریبا تین کلومیٹر پر میرا گاؤں ہے وہ مجھے چھوڑ دو بے شک میں چھوڑ دوں گا مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن کیا نام ہے آپ کے گاؤں کا جی آگے جو ورنہ ندی پڑتی یہ کہتے جینت نے اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے اسے بٹھا لیا وہ عورت جینت سے لگ بھگ چھپک کر بیٹھی تھی اس کے اس قدر بیٹھنے سے جینت کے شریر میں جھر جھر سی دوڑ پڑتی ہے اس کی زندگی میں ایسا موقع پہلی بار ملا تھا کہ کوئی جوان اور حسین عورت اس کے اتنے قریب آئی ہو تو کیا نام بتایا تھا آپ نے جی میرا نام جن بلوچ ہے اور آپ کا میرا نام جن کر کیا کروگے بابو اچھا چلو کوئی بات نہیں اگر نہیں بتانا چاہتی تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گا نہیں بابو وہ بات نہیں ہے نہیں بابو میرا وہ مطلب نہیں تھا خیر چھوڑی ان بات کو یہ بتائی کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے کیا نہیں ابھی تو نہیں ہوئی لیکن امید ہے جلد آپ جیسی کوئی خوبصورت لڑکی مل گئی تو ضرور کر لوں گا آپ نے میرا چہرہ دیکھ لیا کیا یہ کہتے وہ عورت جین کے جسم سے کافی چپک گئی نہیں دیکھی تو نہیں لیکن میں جانتا ہوں آپ بہت سندری ہوں گی بلکل اپنی خوبصورت آواز کی طرح تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس خوبصورت چہرے کا دیدار کر لینا چاہیے آپ کو یہ تو اس بار اس نے بڑی ہی مادکتہ بھری آواز میں کہا تھا جین کا اس وقت پورا دھیان بائک چلانے پر تھا وہ چاہ کر بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ اس نے بائک کے سائیڈ میرر پچھلے ہفتے ہٹا دیئے تھے اور راستے ٹوٹی فٹی ہونے کی وجہ سے اس کا دھیان سڑک پر سامنے تھا اگلے پل وہ عورت جین کے کمر پر ہاتھ آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے پیار سے جکڑ لیتی ہے اور بولتی ہے اب تو پیچھے پلٹ کا دیکھ لو میری جان اچانک اس بدلاو سے جین کا بدن تھر تھر اٹھا اس نے سوچا کہ اب اس اچانک کیا ہو گیا ہے کہ کیوں بار بار مجھے اپنے چہرے کو دکھانے کے پیچھے پڑ گئی ہے اب جین انہی سب سوچنے میں کھویا تھا کہ ورنہ ندی کا پول آگیا اور وہ عورت اس کو بولنے لگی اب تو میری آخری منزل بھی آگئی ہے بابو پلٹ جاؤ نا ایک دفعہ دیکھ تو لو کیا پتہ تمہاری تلاش مجھے دیکھنے کے بعد ختم ہو جائے ہمیشہ کے لئے ادھر جین کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اس کے یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ وہ عورت ضرور کچھ گلت کرنا چاہتی ہے جس کی وجہ صرف وہ اس کی جگہ راستے پر اپنا دھیان کے اندر کرتا ہوا چل رہا تھا جب اس سے نہیں رہا گیا تو وہ بول پڑا ارے اس قدر پریشان مت کرو دیکھو ورنہ ندی کو پار کرتے ہی جیسے ہی میں تمہیں تمہارے گاؤں چھوڑوں گا تو اترنے کے بعد مجھے اپنا چہرہ دکھا دینا کیونکہ گاڑی چلاتے ہوئے تمہارے چہرے کو دیکھنا میرے لئے اسمبو ہے اور درگھٹنا ہونے کے سمبھاو نائز زیادہ ہے جیند کی یہ بات سنتے ہی وہ بار بار چیک کر بولی یہ لڑکے میں کہتی ہوں کہ پیچھے پلٹ نہیں تو صحیح نہیں ہوگا یہ سنتے جیند سکپکا کر رہ جاتا ہے کہ جو ابھی عورت پیار کی اٹکھیلیا کر رہی تھی اچانک ایسا کیا بدلہ آگیا جو اپنی زید پوری کرنے لئے لگ بھگ پاگل سی ہوتی جارہ ہے ابھی جیند یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پھر اس عورت کی بہت تیز چھیکنے کی آواز آئی تو دیکھ نہیں تو میں تیری اس گاڑی سے کھوٹ کر تجھے بھی گرا دوں گی تو سمجھتا کیوں نہیں بس ایک بار پلٹ کے دیکھ لے مجھے تجھے پلٹ نہ ہی ہوگا سمجھے اچانک ہوئے اس برطاف سے جیند سکتے میں آگیا تھا اچانک اسے اپنے دادا کی کئی ہوئی بات یاد آگئی اس کے دادا نے بتایا تھا کہ ایک بار ٹھٹرن بھری تھنڈ میں کسی گاؤں سے وہ اپنے گاؤں آ رہے تھے گھر جلدی پہنچنے کے چکر میں انہوں نے کھیت کے راستے سے شارٹ کر جانے کی سوچی اس وقت ان کے ہاتھ میں گھڑی تو نہیں تھی لیکن یہ گھٹنا مد دیراتری سے پہلے کی ہے انہیں اچانک ایسا احساس ہوا کہ ان کے پیچھے پیچھے کوئی چلا آ رہا ہے پھر اہلے اگلے ہی پل انہیں احساس ہو گیا کہ کوئی ان کے پیچھے پیچھے چلتے اتنے قریب آ گئی کہ اچانک ان سے کہا کہاں جا رہے ہو مسافر یہ سننے کے بعد بھی جین کے دادا نے کوئی جواب نہیں دیا پھر اگلی پر ہاتھ رکھ کر بولا ارے تنک سستائل اتنی جلدی کہاں ہے جانے کی کافی دیر سے جین کے دادا شان تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی سایہ ان کا ساتھ چھوڑنے کو ہی تیار نہیں تو وہ کھیج کر بولے دیکھ تیری کوئی بھی یکتی کام میں نہیں راستے یا اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی جین انہی وچاروں میں کھویا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس عورت کا گاؤ آگیا ہے اس نے اس عورت کو آواز دی تو کوئی جواب نہیں آیا اسے احساس ہوا کہ ضرور کچھ ڈال میں کالا ہے جیسے وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو ستبد رہ جاتا ہے پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا اس نے آجو باجو اپنے سیر کو گھما کر دیکھا لیکن جہاں جہاں تک اس کی نظرے گئی وہاں تک سواز سنناٹے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا جین اب پوری طرح ڈر چکا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ پر اپنے دادا جی کا انبھو یاد آ گیا تھا لیکن جین اب اسی جگہ کھڑا ہو کر چاروں طرف بار بار ایسے نیہار رہا تھا جیسے مانو وہ عورت کہیں سے بھی اڑتی ہوئی اس کے بائک پر آ کر بیٹھے گی وہ اب لگ پسینے سے تر بطر ہو گیا تھا اب اس کے ہاتھ بھی کاپ لگ گئے تھے جین اب پوری طرح ڈر چکا تھا وہ اب سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی دوشت سایہ تھی جو اس کے ساتھ انشت کرنے کے ارادے سے اس کی بائک پر سوار ہوئی تھی لیکن وہ اپنے منصوبوں کو انجام دینے میں ناکام رہی کیونکہ جین کو صحی وقت پر اپنے دادا جی کا انبھو یاد آگیا تھا لیکن جین ابھی بھی اس جگہ پر کھڑا تھا اور چاروں طرف بار بار ایسے نیہار رہا تھا کہ مانو وہ عورت کہیں سے بھی اس کے پاس آ جائے گی اور اس کو نقصان پہنچائے گی اس نے آف دیکھا نتاو موٹر سائیکل کو فراری کی انجن کی طرح بھگاتا ہوا ہنمان چالیسہ پڑھنے لگا جے ہنمان گیان گن ساگر جے کپی ستی لوگ کو اجاگر رام دوت اطلیت بلدھاما انجنی پتر پون ستنامہ اب وہ اس اجنبی حسینہ کے گاؤں سے کافی آگے آ چکا تھا اس کے مند میں ابھی بھی خیال آ رہا تھا کہ اچانک اس سے ایسا کیا ہوا جو وہ مجھے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کو مجبور کر رہی تھی کیا وہ سچ میں چڑیل تھی یا کوئی برا سایا تھا جیسا کی ایک دفعے دادا جی کا بھی اس تھنڈ کے موسم میں بھی پسینے سے تر بھتر ہو چکا تھا شکر ہے کہ مجھے دادا جی کی بات دھیان میں رہی اور میں اس عورت نہیں چڑیل کے کہنے پر پیچھے نہیں پلٹا یہ کہتے ہوئے اس نے حنوان جی کو آبھار وقت کیا اور وہ اب اپنے گاؤں آ چکا تھا وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچا وہاں اس کی نظر راجیو رنجن پر پڑی جو اس کا بے سبری سے انتظار کر رہا تھا اسے دیکھتے ہی راجیو بول پڑا تو مجھے بینا بتائے کیوں چلا گیا وہ وہ بھول گیا تھا ایسا کیسے بھول گیا بے جب دونوں کی بات ہوئی تھی ساتھ میں جانے کی راجیو کی بات کو انزونا کرتے ہوئے موٹر سائکل کی چابی اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے یہ لے چابی اور تو جا راجیو اس کے ہاتھ کے سپرش ماتر سے چوک جاتا ہے اور بولتا ہے ارے تیرا بدن اتنا تھنڈا کیسے ہے اور تو اس تھنڈ میں بھیگا کیسے ہے تب اتنا سننے کے بعد جیند بینہ کچھ جواب دیئے اپنے کمرے کے دروازے کو بند کر کے اندر چلا جاتا ہے راجیو کے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس طرح سے عجیب حرکتے کیوں کر رہا ہے راجیو وہ اس بار بھی وہاں شادی میں کسی سے لڑ جھگڑ کر آیا ہوگا خیر کوئی بات نہیں کل اس کے حالات جان لوں گا مجھے اب جلد وہاں شادی میں جانا ہوگا نہیں تو مجھے کھالی پیٹھی سونا پڑے گا یہ کہنے کے ساتھ اس نے موٹر سائکل میں چابی گھوما کی طرف بہت کام آیا تھا جس کی ویسے اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس تین موہانے پر کھڑا ہو کر مائل سٹون میل کا پتھر پڑھنے لگا کہ تب ہی اسے کسی کی چھایا دکھتی ہے جو کی ایک چھٹکے سے ہی سڑک کو کر جاتی ہے اس سائے کے گزرتے ہی اس کی بائیک کی ہی لائٹ اپنے آپ آف ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ اور بھی گھبرا جاتا ہے وہ در کر اپنی موٹر سائیکل کو سائیڈ سٹین پر کھڑا کر میل کے پتھر پیچھے دوبک جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس سائے کے ہاتھ میں لائٹین جل رہی ہے اور وہ اس ہی طرف آ رہی ہے وہ عادت کے انسار پھر سے خود پڑ بڑھ آتا ہے یہ کیسے سمبھا ہو سکتا ہے کوئی وقت پل بھر میں سڑک کیسے پار کر سکتا ہے وہ بھی ہاتھ میں لائٹین لیے اب اس نے کہا ہی آتے ہی راجیب کو تھنڈ اب زیادہ محسوس ہونے لگی تھی یہ وہی سایہ تھی جس کا تھوڑی دیر پہلے جنت سامنا کر چکا تھا ایک رات میں اس چڑیل کو اپنا دوسرا شکار ملا تھا اس سے پہلے کہ وہ سایہ راجیب کی حرکتیں سمجھ پاتا اس نے ایسے ناٹک کیا جیسے وہ اس میل کے پتھر کے پیچھے لگو شنکہ کر رہا ہو راجیب اپنے آپ کو سامان نے کرتا ہوا میل کے پتھر سے ایسے باہر نکلا جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو راجیب نے اس سے بات کرنی چاہی لیکن اس پہلے کی راجیب در نہیں لگتا اتنی رات کو سونسان جگہ سے ہوتے ہوئے اکیلے ہی جا رہے ہو ارے میری چھوڑو یہ سوال تو میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں بابو مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں نہ میرے آگے کوئی ہے نہ میرے پیچھے اب میرا چاہ کر بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تمہاری باتیں میری سمجھ سے پرے ہیں یہ بتاؤ تمہیں کدھر جانا ہے میں چھوڑتا ہوا چلا جاؤں گا آپ جس گاؤں جا رہے ہو وہاں سے پانچ کلومیٹر پہلے ایک گاؤں پڑھتا ہے وہاں جانا ہے مجھے یہ سنتے راجیب اس سے بولتا ہے کہ ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور میری بھی مدد ہو جائے گی وہ عورت روپی چھڑیل بینہ کسی ہچکچ چاہٹ کے اور بینہ کچھ بولے بائک پر سوار ہو جاتی ہے یہ تھوڑا راجیب کو عجیب سا لگتا ہے پر وہ کچھ نہیں بولتا اور بائک کو سٹارٹ کرنے کے بعد کہتا ہے یہاں سے تین راستے جا رہے ہیں ہمیں کس راستے میں جانا ہے وہ جو سب سے کنارے والا راستہ دکھ رہا ہے جہاں شروعات میں پیپل کا پیڑ ہے وہ ہی سے لے لو لیکن جب میں پچھلے سال آیا تھا تب اس بیچ والی راستے سے اس طرف گیا تھا وہ وہ صحیح کہا آپ نے پہلے وہ ہی راستہ تھا لیکن اب اس راستے پر گڑے بہت زیادہ ہیں جس کے ویسے دونوں کو پریشانی ہوگی ٹھیک ہے جیسا آپ کو ویسے بھی آپ کو زیادہ پتہ ہوگا اور بھی زیادہ عجیب لگا پھر اس نے اس چڑیل سے بات کرنی چاہیے لیکن جیسے جیسے وہ اس راستے پر بڑھے جا رہا تھا وہ کچھ عجیب سے جواب دے رہی تھی لیکن راجی نے چپی توڑتے ہوئے کہا آپ کو انجان وقتی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے وہ چڑیل بولی میں یہاں ورشوں سے آتی جاتی رہی ہوں مجھے جو انسان ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ مرنے کے بات بھی نہیں بھولتا نہیں مجھے اتنی جلدی نہیں مرنا تو اتنی خوبصورت ہو آپ یہ کہنے کے ساتھ راجی ناسمجی سے ہس پڑا جب راجی شانت ہوتا ہے تو چھڑیل کہتی ہے تو چہرہ نہیں دیکھنا چاہوگے میرا کیا فائدہ آپ نے گھونگٹ کی جگہ یہ چادر جو اڑ رکھی ہے کوئی کیسے دیکھ پائے گا تم بولو تو ہٹا دو یہ گھونگٹ نہیں رہنے دو کسی نے بیکار میں دیکھ لیا تو بات وہ سوچتا ہے کہ نجانے کس کو آج ساتھ لے لیا اور وہ بلکل شانت ہو کر بائیک چلانے لگتا ہے اور اپنے آپ میں سوچتا ہے یہ بھگوان یہ عورت ہے یا کوئی بلا ہے کب اور کتنی جلدی میں اس کے گاؤں اس کو چھوڑ دو تاکہ اس سے پیچھا چھوٹے جلدی سے بائیک روکو میرا دوپٹہ نیچے گر گیا ہے یہ کہتے ہوئے وہ چھوڑیل راجیو کے کمر کو زور سے بھیچ لیتی ہے ارے یار اب یہ کیا بلا ہے اچھا پہلے میری کمر کو چھوڑو میں روک کر دیتا ہوں تمہارا دوپٹہ راجیو اگلے ہی پل اپنی بائیک سڑک کے بیچ بیچ روک دیتا ہے اور تب ہی اسے خیال آتا ہے کہ وہ عورت جھوڑ بول رہی ہے وہ اسے ڈاٹتے ہوئے پیچھے پلٹ کر بولتا ہے ارے بیوکوف تُو مجھے گذہ سمجھا کیا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تیرے بہت گھبرا جاتا ہے اور ترن بائیک کو سائٹ سٹینڈ میں لگا کر اپنے چار اور دیکھتا ہے پر کوئی نہیں دکھائی دیتا ارے یہ عورت کہاں گئی ابھی تو کہہ رہی تھی کہ اس کا دوپٹا گر گیا ہے چند سیکنڈ میں کہاں گائب ہو سکتی ہے کہ وہ چڑیل آخریتی دکھائی دی تو دوستو اب تک کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آگے کیا ہوتا ہے راجیو رنجن کے ساتھ کیا جین کی طرح وہ بھی اس چڑیل کے شکار ہونے سے بچ کے نکل پائے گا یا وہ چڑیل راجیو رنجن کا شکار کر کے ہی جائے گی یہ جانیں گے ہم اس کہانی کے اگلے اور آخری بھاگ میں تو ملتی ہوں اس کہانی کے اگلے یعنی آخری بھاگ کے ساتھ تب تک کے لیے Bye and Take Care